بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھ لیں گے تو ذمہ داری بہت زیادہ ہو جائے گی جسے یہ کلاس ہے نا اب بہت سارے لوگ یہ سوچ کر اس کلاس میں نہیں آ رہے ہیں ارے وہی سب باتیں تو سکھائیں گے جو ماں میں درس میں بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ اتراز کر رہے ہیں کہ کیا بیان ہوگا یہاں پہ تقریر جیسا کچھ ہوگا تو سن کر کے چلے جائیں گے کوئی انٹریسٹ نہیں کوئی مزا نہیں ہے نا کوئی شرین ہی نہیں ملے گی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگ کہ دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ علم سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا اس لئے بہت سارے لوگ جلسوں میں نہیں جاتے کنفرنسوں میں نہیں جاتے بولے کون جائے گا پیسہ بھی خرج کرو ٹائم بھی خرج کرو اوپر سے اللہ سوال بھی کرے گا کہ علم سیکھا ہے تو عمل کیوں نہیں کیا جب نہ سیکھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا تو یہ شیطانی وسوسے کا جواب وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تفصیلات کا جاننا تو فرض ہے کفایا ہے سب پر ضروری نہیں لیکن اس کی جزئیات جو ضروری جزئیات ہیں ضروری جو مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب آج لوگ بولتے ہیں نماز کا طریقہ صحیح معنوں میں علماء سیکھے ہیں جنازہ پڑھانے کا طریقہ علماء جانے ہیں غسل دینے کا طریقہ علماء جانے ہیں تو دوسری لوگ کیا کریں گے اسی علماء کے ذمہ داری ہے کہ جو علم بن گئے وہی سب صریف نماز کا طریقہ جانے زباہ کرنے کا وہی طریقہ جانے نکاح وہی پڑھائیں سارے لوگوں کے ذمہ داری ہے نا یہ تو بنیادی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا جاننا ہر شخص ضروری ہے تو لوگ بلتے ہیں علم حاصل زیادہ کیا کرو گے اگر کرو گے تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس کے ساتھ دوسرا بھی سوال ہو جائے گا اگر آپ ایسا کرو گے علم حاصل نہیں کرو گے اور آپ گمرائی کی زندگی گزار ہو گے تو قرآن میں کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا نَاقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الصَّغِيرِ سور ملک میں اللہ نے کیا فرمایا جہنمیوں سے جب پوچھیں گے داروغہ اور جہنم کے فرشتے تم جہنم میں کیوں آئے دنیا میں تو بولتے تھے نہیں سیکھو نہیں توعمل کرنا پڑے گا وہاں بولیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الصَّغِيرِ اگر ہم سنتے دین کی باتوں کو اور سمجھتے تو جہنم میں آتے ہی نہیں کیونکہ پروگراموں میں اشاءاللہ اسی سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کبھی کبھی انسان وہ بات سنا ہوتا ہے لیکن عالم کا اندازہ خطاب اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اور آدمی عظم کر لیتا کہ اب ہم ایک گناہ چھوڑ کے رہیں گے یہ نیکی کر کے رہیں گے پھر انسان نیک بن جاتا ہے کیونکہ زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے نا کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو جادو جیسے آسر کرتے ہیں انسان کے دل پر متاثر ہو جاتے ہیں وہ جملے تو اس طرح سے بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ علم زیادہ سیکھو گے تو عمل زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث میں نفس علیہ السلام نے فرمایا جتنا علم کرو حاصل کرو گے اتنا عمل کرنا پڑے گا تو تو اچھی بات ہے نا علم حاصل کریں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوگا ایٹومیٹک